بھارتی الیکشن ملک کو تیس ہزار کروڑ کا مکروز کرنے والے قومی مجرم پہلے شریف خاندان شور مچا رہا تھا اب زداری فیملی ایسا کر رہی ہے شہباز شریف نے وزیراعظم بھائی کا جہاز استعمال کر کے پینٹیس کروڑ اڑا دیئے نیپ کو ہر کیس کھولنے کی بجائے مخصوص مقدمات پر توجہ دینی چاہیے وزیراعظم عثمان بزدار کو مزید وقت دینے کے حامی ملائف شیعہ کے وزیراعظم تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے نور خان ائر بیس پر پرتپاک استقبال عمران خان بھی موجود تھے مہتیر محمد یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے اندوستان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن کورٹ نے فیسٹا دیا ہے اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے کسی جن کو اطراف جرم کے باوجود رہا کیا گیا علوامہ حملے پر کسی نے بھارتی موقف تسلیم نہیں کیا انڈیا کا ثانیہہ کرائیس چرچ کی مزمت میں بھی دوہرہ میار مسلمانوں کا نام تک نہیں لیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی پریس کانفرنس نیوزیلنڈ کے بعد برطانیہ میں بھی اسلام دشمن سرگرم برمنگم میں شرپسندوں کے رات گئے پانچ مساجد پر حملے ہتاروں اور لاتھیوں کا استعمال شیشے توڑ دیئے مسلمان خوف زدہ سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا نیوزیلنڈ میں فوجی ترس کے خطار ہتھیاروں پر پابندی کا اعلان سانیہہ کرائیس چرچ میں شہید تمام افراد کی میتیں ورسا کے حوالے مزید تین سو پڑے خاک شہید نو پاکستانیوں میں سے آج کی تدفیم کل ہوگی عریب کا جسد خاکی منگل یا بود تک کراچی بھیج جانے کا امکان سانیہہ کرائیس چرچ وزیر آزم کا نیوزیلنڈ کی ہم منصب کو فون دہشتگردی کے واقعے کی مضمت حملے کا ردعمل بہترین انداز میں دیا گیا عمران خان کی گفتگو حکومتی اقدامات کی بھی تاریخ سیاسی موسم میں تبدیلی آزیز زرداری کی فضل رحمان سے ملاقات حکومت انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے سابق صدر کی گفتگو نیشنل ایکشن پلان سے متعلق حکومتی اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے جی یو آئی سربراہ نے بتا دیا جیالوں پر تشدد اور گرفتاری کی مضمت بلاول کا پھر جارحانہ انداز کٹ پتلیوں کے عالمی دن پر عمران خان کو مبارک بار لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی پر امن طریقے سے جمہوری حق استعمال کرنے والے کارکن اب تک جیل میں ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی کا ٹویٹ میرے نو پولیس جوانوں کو بے دردی سے مارا گیا زخمی کیا گیا سٹیٹ کسی لیول پر بلاک میل نہیں ہوگی اور جنہوں نے بھی قانون ہاتھ میں لیا آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف ریاست تمام تر لیول پر ایکشن لے گی کوئی قانون سے بالاتر نہیں ریاست کسی سے بھی بلاک میل نہیں ہوگی قانون توڑنے والوں کے خلاف ہر سطح پر ایکشن ہوگا حکومت کا سخت جواب بلاول بھٹو کے الزامات کا جواب ایوان میں دینے کا اعلان میری اگر پشکائب تنظیموں سے اگر تعلق ہے ایک ذمہ دار ریاست ایک ایسے شخص کو اس کرسی میں بٹھائے گا تو سوالات بہت سارے ہیں لیکن اس کا جواب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پارلیوان میں دیں مریم اور بلاول ابو بچاؤ تحریک میں مصروف زرداری کے بھی جیل جانے کی پیش گوئی دونوں سپوتوں کی سیاست جلد ختم ہو جائے گی فواد چہدری کی گرج برس پہنے ایکشن اب ٹینشن زرداری اور بلاول کی پیشی پر پولیس سے جھڑپیں مصطفی نواز کھوکھر اور راجر شکیل اباسی سمیت ستر کارکنوں کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج گرفتار کارکنوں کا چار اپریل تک جوڈیشل ریمانڈ بھی منظور سابق صدر آصف علی زرداری کے نام ریجسٹرڈ گاڑیوں کا معاملہ قومی احتساب بیورو اور انتظامیہ میں ایک بار پھر ٹھنگ گئی مکمل ریکارڈ تاحال نیب حکام کو پیش نہیں کیا جا سکا آمدن سے زائد اصافے آگا سرار دورانی کا مزید دس روز کا جسمانی ڈیمانڈ منظور قائم علی شاہ کی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس میں سندھائی کوٹ آمد عبوری زمانت میں تین ملز تک توسیل نیب والوں کو حکم ہے بڑی مچھلی پکڑو جیالے رہنماں کی گفتگو سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ملتبی قاری کو تلاوت سے روک دیا گیا اسپیکر نے کورم کی خود نشاندہی کی صرف پانچ ارکان موجود سندھ پہ ریوریاں بڑھ گئیں پوشید شاہ کے سابزادے کو بارہ قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت مل گئی دس کمیٹیوں کے رکن منتخب فیلحال پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں ارکان پنجاب اسمبلی کی سیلری بڑھانے کا معاملہ معاشی صورتحال میں بہتری تک مؤخر بل میں وزیر اعلیٰ کی مرات کا ذکر نہیں اسمان بزدار کی چھانگا مانگا جنگل میں میڈیا سے گفتگو مریم نواز کی کوٹ لقفہ جی لاہور آمد والد سے ملاقات نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول بڑھ گیا دواہوں میں رجو بدل پرگیڈیا ریٹارڈ اسد منیر کا مبینہ خودکشی سے قبل لکھا خط سپریم کورٹ کو موصول چیف جسٹس کا نوٹس چیئرمن نیپ سے جواب طلب کر لیا کراچی میں ایک اور آفز زرگی دو جانے لے گئی گلچنے اقبال حسن سکوائر کے قریب امارت شولو کی لپیٹ میں آ گئی پھر سے افراد کی رستی سے اترنے کی کوشش تیرا متاثر نیوی اور آدمی ہیلیکاپٹر کا ریسکیو آپریشن بے گناہ مشال کو قتل کرنے کا انجام پشاور کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف کے سابق کانسلر آریف خان اور اسد کارٹلنگ کو عمر قید کی سزا سنا دی دو ملزمان بری مقتول کے والد نے رہائی کے خلاف ہائی کوٹ جانے کا اعلان کر دیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں تیزی تین ماہ میں تین ہزار سے زائد فیس بک اکاؤنٹس بلوک کر دیے گئے پنجاب میں مزید دو سو بہتر کی نشاندہی سو ویب سائلز بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف فیصل آباد کی نعمت کالونی میں محنت کش کو چار سو چالیس وٹ کا جھٹکا تکہ کباب کی دکان پر کام کرنے والے کے اکاؤنٹس سے ایک عرب روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف غریب کو اکس کروڑ روپے کا نوٹس پولس نے وسیم کو دھر لیا کراچی والوں کے لیے خوش خبری بہیہ ٹاؤن کی زمین کے عوض چار سو سات عرب روپے کی پیشکش قبول ادائی کی سات سال میں کرنا ہوگی سپریم کورٹ نے ناب کو ریفرنز زائد کرنے سے روک دیا اللہ کا شکر ہے وعدے پورے کرنے میں کامیاب رہے ملک لیاس کا ٹویٹ سرمایہ کاری کرنے والے خوش اس فیصلے کو ہم لوگ بہت ویلگم کرتے ہیں الحمدلہ وہ ہمارے اطمال پر پورا اترے آج ہر بندے کا چیرہ جب وہ خوشی سے دمک رہا ہے اپنی تمام انویسٹمنٹ بیریہ ٹاؤن میں لگائیے اور میں آج اتنا خوش ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں بیریہ ٹاؤن کے چار لاکھ جو میمبرز تھے ان کی نہ صرف پریشانی دور ہوئی ایک بہت زبردست جو ہے وہ خوشی کی لہر ہے آج یہاں بیریہ ٹاؤن کے مکینوں کے کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹنن جنرل بیلال اکبر کا سیاچن کا دورہ جوانوں سے ملاقات فوجیوں کے حوصلے اور تیاری کی تاریف پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی کوششیں رنگ لے آئی امریکی ریاست نیو یارک کی اسمبلی میں پاکستان ڈے سرکاری طور پر منانے کا بل منصوب جماعت اسلامی کے انتخابات سراج الحق دوسری بار امیر منتقب اب دوہزار چوبیس تک اہدے پر برقرار رہیں گے کینیڈا میں کامیاب فنڈ ریزنگ مہم اٹاوہ کی بلال مسجد میں پاکستانی کمیونٹی نے ڈیم کے لیے چار لاکھ ڈالر جمع کرا دیئے اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ قابل تحسین ہے سینیٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ کراچی سے گاڑیاں چھین کر بلوچستان میں فروغ کیے جانے کا انکشاف پولیس نے گروپ کے سرگنہ حاجی پاکستانی کے دو ساتھی گرفتار کر لیے چار کارے بھی برامت کراچی میں روان سال کا پہلا پولیو کیس لیاری سنگولین کی رہائشی ساڑھے تین سالہ صفحہ وائرس کی شکار صوبائی محکمہ صحت نے تصدیق کر دی کراچی والے ہوشیار خبردار شادی کی تقریبات راق پیارہ بجے تک ختم کرنا ہوں گی انتظامیہ نے فیصلے پر عمل درامت کی تیاری کر لی خلاف وردی پر بکر جھکڑ کا فیصلہ لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری کنجاب اسمبلی کے بہار احتجاج مول روڈ بان اطراف کی سڑکوں پر بھی رش شہری پریشان مزفرگرڈ میں دن دہارے جھکے تھی مسلح افرات نے کارسواروں کو روک کر پچیس لاکھ روپے چھین لیے واردات کی فوٹیج دنیا نیوز پر جن کا انتظار تھا وہ مہمان آ چکے ہیں ملائشن وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں وزیراعظم وزیر خارجہ خسرو بختیار نے نور خان ایر بیس پر موزز مہمان کا استقبال کیا ملائشن وزیراعظم مہاتیر محمد کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان نے مہاتیر محمد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی اور ڈاکٹر مہاتیر محمد یوم پاکستان پریٹ کے خصوصی مہمان ہوں گے دونوں وزیراعظم وان آن وان ملاقات بھی کریں گے اور وفوت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے جبکہ آلہ سطح کا وفت کاروباری شخصیات ملیشیا سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پر ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ساتھ نور خان ائر بیس پہنچی تین روز یہ تمام لوگ پاکستان میں ہی رہیں گے مختلف میٹنگز ہیں اجلاس ہیں جس میں انویسمنٹ سے متعلق بھی گفتگو ہوگی ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ پہلے شریف خاندان شور مچا رہا تھا اب زرداری فیملی ایسا کر رہی ہے نیب کو ہر کیس کھولنے کے بجائے مخصوص مقدمات پر توجہ دینی چاہیے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیا ہونے سے بچانا ہے اگلے تین ہفتے میں اچھی خبر آئے گی انہوں نے کہا کہ کل ادم تنظیموں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد نے سینئر صحافیوں کی وزیراعظم سے ملاقات امران خان نے کہا کہ ملک کو تیس ہزار کروڑ کا مقروض کرنے والے قومی مجرم ہیں پہلے شریف خاندان شور مچا رہا تھا اب زرداری فیملی ایسا کر رہی ہے شہباز شریف نے وزیراعظم بھائی کا جہاز استعمال کر کے پینتیس کروڑ اڑا دیئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نیب پر حکومت کا کوئی زور نہیں ادارے کو ہر کیس کھولنے کی بجائے مخصوص مقدمات پر توجہ دینی چاہیے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانا سب سے بڑا مسئلہ تھا اگلے تین ہفتے میں اچھی خبر آئے گی عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کل ادم تنظیموں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا پاکستان کو بیرون ممالک کی ضرورت ہے ان کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا وزیراعظم کا کہنا چاہا کہ بھارتی الیکشن تک خطرہ ہے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کی ایک بار پھر حمایت کر دی کہتے ہیں کہ انہیں وقت ملنا چاہیے وہ میڈل کلاس سے آئے ہیں